محمد 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 اسلام علیکم ویکلی ہورسکوپ کے ساتھ اسٹرولوجس سید محمد علی زنجانی آپ کے خدمت میں حاضر 21 اگسلی کے 27 اگسلی کے ہفتہ آپ لوکلی کیسا رہے گا ناظرین زنجانی جنتری 2022، 12 امامیہ جنتری 2022، البیرونی تقویم 2022 اور روہ ماہ کا شمارہ مانامہ آئینہ قسمت مارکٹ میں آویلیبل ہے آپ اس کو خرید کر پڑنا چاہیں نمبر سکرین پر موجود ہے یا اس کی پی ڈی ایف فائل منگوانا چاہیں تب بھی آپ سکرین پر دیئے گے نمبر پہ کال یا واتس اپ پہ میسج کر کے اس کی پی ڈی ایف فائل آرڈ کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ہفتہ تمام ڈاڑک سائنس کے لیے کیسا رہے گا پرجہ حمل ایریز 21 اگسلی کے 27 اگسل تک اس وی کا آغاز فرنیچلی اعتبار سے کافی حد تک بہتر آپ لوکلی پائے جا رہا ہے ستاروں کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو متوقع ہے رشتداروں سے ملاقات رہے گی اور گفتگو بے پناہ بے تہاشا کے دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا بڑوں کی بزرگوں کی مشاورت شامل حال رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے براستی معاملات کے اندر بھی چیزیں آپ کی فیور میں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں اپنی اکل حیثیت اور شخصیت کو استعمال کرتے ہوئے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے زندگی میں آنے والی ہورڈزم مشکلات کو دور کرنے میں کافی حد تک آمیاب ہو سکتے ہیں یہ ہفتہ نوکری پیشہ افراد کے کام کاج کے میں دباؤ کی کیفیت کو زیادہ پیدا کرے گا کہ اپنے اوپر ایک بوجھ محسوس کر سکتے ہیں اگر کسی وجہ سے الزامات کی عزت میں ہیں تنقید کی زخمدیں ہیں اپنے کام کو لے کر تو عزت اور ساکھ کی بحالی کا ویک اگر اس کو کہا جائے تو بے جانا ہوگا یہ ویک متوقع ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے ان کے گھر متعدد بار جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کچھ فیملی کے امور زیر بحث بھی رہتے ہوئے اس ویک میں نظر آتے ہیں متوقع ہے کہ اندرون ملک سفر جو ہے اس ویک کے درمیانی حصے میں رہے ذمہ داری رسپونسبلیٹیز کا حجم بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے قربت رہے گی ان کے لیے کچھ کرنے کا موقع ملے گا اپوروزیوں سے تعلقات بھی بہتر دکھائی دیتے ہیں چینج آف جوب کے حوالے سے سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں اور وہ افراد جو اپنے نوکری کے تواتلے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یہ ویک آپ کے لیے بہتر مواقع فراہم کر سکتا ہے رسک روزگار کے حصول کے لیے کی کوشش بھی اس ویک میں رنگلاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ بہتر مواقع مجسر آسکتے ہیں کاروبار میں انویسمنٹ کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا متوقع ہے کہ بیرون ملسفر میں تاخیر کا سامنا تھوڑا سا رہے والد کے ساتھ تعلقات کچھ حد تک بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں بہت زیادہ بعد اب رہنے کی ضرورت ہے ایک چھوٹی سی غلط فہمی آپ کے رشتوں میں ایک درار یا جدائی کا انصر بھی پیدا کر سکتی ہے اپنے کزنز کے ساتھ مل کر کچھ بہتر پلان کریں گے یا کزنز کے ساتھ بھی گیٹوگیدر ملنا اس ویک میں متوقع طور پر دکھائی دیتا ہے اس ویک میں والدین خاص طور پر اپنے بچوں پر ذرا توجہ دیں کہ بچوں کی ذمہ داری آپ پر آئید ہوتی ہوئی یا بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آج تو پہلے سے یہ ہے لیکن responsibilities کچھ بڑھے گی بچوں کے لیے کچھ خریدنے کا مواقع بھی آپ کو مل سکتا ہے کسی اہم فرج یا شخصیت سے ملقات آپ کے لیے بہتر مواقع پیدا کرے گی گھر کی تزین و عرائش بین دلچسپی کا بڑھ جانا ویکنڈ کے اوپر ہو سکتا ہے کہ کچھ مرمتی کاموں میں بھی دلچسپی آپ لوگوں کی رہے اور ویکنڈ بے بھی ہو سکتا ہے کہ شاید چھٹی آپ کو نہ ملے اور چھٹی ہونے کے باوجود بھی زیادہ مصروف نظرات دے ہیں مستقبل کے حوالے سے کچھ مصبت فیصلے کرنے کا موقع بھی لے گا جو آگے چل کے آپ کے لیے فائدہ مند اور بہتر ثابت ہو سکتے ہیں چریک حیات کا ساتھ رہے گا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا رحمان جس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سب زرنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجسار ٹارس کے جانب برجسار ٹارس اکیس اگست سے لے کے ستائیس اگستہ کے ہفتہ آپ کی شخصیت میں نکھار صحت کے حالے سے بڑا بہتری نظر آتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے حلت کی ایشوز چل رہے تھے تو الحمدللہ اس ویق میں صحت آپ کی بہتر رہے گی مصروف ادبارال بے پناہ رہے گی اور ہو سکتا ہے گھم نہ پھر نہ سیر و تفری اس ویق کے آغاز سے ہی شروع ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے یا متوقع ہے کہ ویکنڈ پہ اندرم ملسفر جو ہے وہ آپ لوگوں کو کر رہے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری آپ پہ آئید رہے گی کسی بھی کام کی ابتدا اس کا آغاز کرنا آپ کے لیے نیک ثابت ہو سکتا ہے ایسے افراد جن کے ابھی تک شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حالے سے معاملات میں بہتر مواقع میسر آتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں روز مارا کی انکم آمدن میں بھی اضافہ رہے گا مد مقابل افراد آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے خریداری گروسری شاپنگ کرنے کا موقع بھی ملے گا اپنے شراکداروں کے ساتھ اہم نوعیت کے معاملات زیر بحث رہیں گے گفتگو ڈسکشن یا کسی میٹنگ کا حصہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دور دراز کے مقام پہ رہنے والے افراد اپنی فیملی سے رابطے کو بحال کریں گے اور ہو سکتا ہے ان لوگوں کو بھی منانے کی کوشش کریں جو کچھ عصے سے آپ سے ناراض چلتے ہوئے آ رہے ہیں یہ ویک اور اس کا دربیانی حصہ فنانچلی اتبار سے بہتر رہے گا پرانے بچپن کے دوستوں سے ملقات پتوقع ہے بڑوں بزرگوں کی مشاوت شامل حال رہے گی فنانچلی اتبار سے بھی یہ ویک آپ کے لیے بہتری کے مواقع پیدا کرے گا وہ افراد جن کو ابھی تک روزگار نہیں ملا اس ویک میں اگر کوشش کی جائے تو روزگار کے حصول کے لیے بہتر مواقع مجسراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں متوقع ہے کہ رشتداروں سے ملقات رہے یا رشتداروں سے اگر کوئی فنانس کی سپورٹ حاصل کرنی ہے اس میں بھی آسانی رہے گی اپنی اقل اپنی احسیت اور شخصیت تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے زندگی میں آنے والی مشکلات اور ہرڈلز کو دور کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کسی بڑے بزرگ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑ سکتا ہے ویراستی معاملات آپ کی فیور میں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دورانے سفر اچھا سفر گزرے گا ہرڈلز مشکلات جو ہیں وہ نظر نہیں آتی بلکہ اس ویک میں اگر کوئی چھوٹا موٹا سفر یا ٹرابل کر لیا جائے تو آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگا ویکنڈ پہ مصوفت بے پناہ رہے گی ذمہ داریوں کا حجم بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے رسپانسیبیلٹیز زیادہ رہے گی ہو سکتا ہے کسی غلط فہمی کا شکار ہو لیکن گفتگو کرنے کے بعد وہ غلط فہمی ریلیشنشپس کے حوالے سے ختم ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے کچھ نیا سیکھنے کو کچھ نیا جاننے کو ملے گا گھر کا محول پر سکون دکھائی دیتا ہے فیملی کی سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی بچوں کی جانب سے تھوڑا سا بیچینی کی کیفیت رہے گی یا محبت کرنے والوں کے لئے بھی تھوڑا سا بیچینی کی کیفیت رہ سکتی ہے صحت اگر دیکھوں تو الحمدللہ اس ویک میں بہتر ہے تھوڑا سا نظر بد کا شکار ہو سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنی چیزوں کو اپنی حد تک اپنی ذات تک محدود رکھا جائے تو صحیح رہے گا بیرون مل سفر کرنے والوں کے لئے اس ویک میں آسانی دکھائی دیتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یارعوف 286 دفعہ یارعوف کو پڑھئے گا اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائے کی جانب برج جوزہ جمنائے 21 اگر سے لے کے 27 اگر سے تک یہ ہفتہ آپ لوکلی کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں برج جوزہ کا اس بی کا آغاز اخراجات کا حجم بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے ذہنی دباؤ کی کیفیت رہے گی تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کسی سے گفتگو یا بات چیت کرنے کو دل نہ کرے حاسدین آپ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے حاسدین کے بعد ارادوں سے محفوظ رہنے کی یا عقل مندی کی ضرورت ہے وہ افراد جو بیرون ملت سفر یا امیگریشن کے خواہش مند ہیں سفر میں دشواریاں دکھائی دیتی ہیں لیکن امیگریشن لیگل ڈاکومنٹیشن ویزے کا حصول اس میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے یہ بھی کہ اس حالے سے کوئی خوش خبری آپ کے لیے لاسکتا ہے شریکہ حیات کی صحت کا خراب ہونا اور آپ کی اپنی ہیلتھ بھی اس ویگ کے پہلے دو دن میں تھوڑی سی ڈسٹرب نظر آتی ہے کوئی ایسی چیز جو آپ کی گم گئی ہے مس پلیس ہو گئی ہے یا کسی سے تعلق ختم ہو گیا جدائی پیدا ہو گئی تو اس ویگ میں متوقع ہے کہ وہ جدائی ختم ہو وہ کوئی ہوئی چیز مل جائے اس وجہ سے بھی چہرے پر خوشی اور شادبانی کے تاثر دکھائے دیتے ہیں کوشش کیجئے گا کہ اس ویگ میں اگر آپ نے کسی سے کرز لیا ہے تو اتارنے کی نیت رکھے کرز اتارنے کے حوالے سے یہ ویگ بہتر ہے قانونی معاملات میں بھی مسروفیت بڑھتی ہوئی دکھائے دیتی ہے پہلے دو دن گزار لینے کے بعد اگر آپ کے حلت کے اشیوز تھے تو الحمدللہ سے حتاب کی ٹھیک ہوگی کسی بھی کام کی ابتدا آپ کے لیے نیک ثابت ہو سکتی ہے شریکہ حیات کا ساتھ رہے گا وہ افراج جن کی شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حوالے سے معاملات میں بہتری کے امکانات پائے جاتے ہیں سلسلہ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے شریکہ داروں کے ساتھ اہم ڈسکشن بھی رہے گی روز مراکی انکم آمدن میں اضافہ نظر آتا ہے خریداری کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں اور مد مقابل افراد آپ کے لیے فائد مند اور سپورٹف ثابت رہیں گے ویکنڈ پہ فنانچلی اعتبار سے چیزیں کنٹرول میں رہیں گی کہ جو خرچہ اس ویک کے آغاز میں ہوا اس ویک کے اختتام تک آپ کے وہ اخراجات کنٹرول میں بھی آ جائیں گے اور سیونگ کی طرف بھی سنجیدگی سے سوچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بزرگوں کی مدد شامل احال رہے گی اپنی عقل حیثیت اور عقل مندی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی میں آنے والی ہرڈلز اور مشکلات کو بیکنڈ تک دور کرنے میں کافی حد تک آمیاب رہیں گے متوقع ہے رشتدار یا سسرال سے ملقات رہے وراثتی معاملات بھی آپ کی فیور میں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نوکری پشاہ افراد کے زدمیداریوں میں اضافہ نظر آتا ہے لیکن خوش حسلوبی سے اپنے تمام کے تمام معاملات کو بہتر انداز میں حل کر پائیں گے اندرونم السفر اگر ہو غیر ضروری تو آوائیڈ کریں بغیر کسی وجہ کے ٹرابل کرنا اس ویک میں آپ کے لیے بہتر نہیں ہے گھر کا محول توڑا سا کشیدہ ہو سکتا ہے گھرِ معاملات پر سنجید کی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے فیملی میمبرز بغیر کسی وجہ کے یا آپ کا ٹائم نہ دینے کی وجہ سے آپ سے خفا اور ناراض نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا کریمو دو سو ستر دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سرکرنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب برج سرطان کینسر اکیس اگس سے لے کے ستائیس اگس تک یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتبو کرتے ہیں برج سرطان کا اس ویق کا آغاز کسی ایک درینا خواہش کے پورے ہونے سے دکھائی دیتا ہے اس وجہ سے آغاز میں ہی آپ کے چہرے پر خوشی اور شادمانی رہے گی خواہشات کے این مطابق اس ویق کو کزارنے کی کوشش کریں گے متوقع ہے دوستوں سے ملاقات بھی رہے کسی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع ملے کاروباری افراد کے لیے منافق ارجحان رہے گا بچوں کے زواجی زندگی کے معاملات سلجھانے کا موقع ملے گا آن لائن ٹریڈنگ بزنس کرپٹو کرنسی میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اس ویق میں آغاز میں منافق ارجحان دکھائی دیتا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت وہ بچوں کی نشن و ماہ ہو ان کا کردار سازی ہو اس کے اوپر بھی توجہ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کی صحت کو لے کر بھی تھوڑے سے فکر مند ہے محبت کرنے والوں کے لیے اس ویق کے آغاز میں بہتری رہے گی تعلیمی اعتبار سے فنکرانہ صلاحیتیں ابرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کسی اہم فرد یا شخصیت سے ملقات یا کسی اہم میٹنگ کا حصہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں روحانی محافظ میں شرکت کر کے اپنی روح کو سکون پہنچاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس ویق کا درمینی حصہ آپ کے لیے احتیاط طلب ہے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے نظر بط کا شکار ہو سکتے ہیں شرک حیات کے ساتھ اختلافات کا پیدا ہونا یا جدائی کا انصر بھی پائے جاتا ہے شرک حیات کی صحت بھی ڈسٹرپ نظر آتی ہے بن بلائے مہمان آپ کے گھر آ سکتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی خدمت خاطر توازہ کرنی پڑے گی خلق حدہ کی خدمت کرنی ہو چیارٹی ورک کرنے کا موقع اس ویق کے درمینی حصے میں آپ کو مل سکتا ہے کرز اتارنے کے لیے بہترین آیام ہوں گے اور اپنی صحت کا خاص طور پر تھوڑا سا خیال رکھئے گا قانونی معاملات بھی سر بھارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایک انجانہ دار خوف بیچینی آپ کو پریشان یا فکر مند کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بارال ویکنڈ کے اوپر آپ اس کیفیت سے نکلیں گے اور آپ کی شخصیت میں نکھار کانفیڈنس لیول امپروف سہر و تفریقہ پلان بنتا ہوا یا کسی بھی کام کی ابتدا آپ کے لیے نیک ثابت ہو سکتی ہے شریک حیات کے ساتھ پیدا شدہ اختلافات جدائی ختم بھی ہوگی اور دوسروں کی بڑوں کی بزرگوں کی مشاوض سے یہ چیز بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور ویسے بھی آپ خود پہل کرتے ہوئے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اس ویک کے آغاز اور اختتام میں فنانچلی معاملات بہتر ہیں لیکن درمیانی حصے میں بہتر حکمت عملی کی ضرورت ہے کسی سے پیسے لینے کی غرض سے اندرون مل سفر ہو سکتا ہے فیملی کا رجحان توجہ سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی ماضی میں کسی چیز پر محنت کر رہے تھے اس کے مصبت نتائج اس ویک میں آپ کو مل سکتے ہیں اس ویک میں کوشش کیجئے گا کہ وہ افراد جو بیرون مل سفر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اپنے سفر کو ڈلے مت کریں اچھا رہے گا اور جس مقصد کے تحت آپ ٹرائول کرنا ہے اس میں بھی آسانی دکھائی دیتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا رحیمو جس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ اسد لیو کی جانب برجہ سد لیو اکیس اگر سے لے کے ستائیس اگر سے تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسے رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں اس ویک کا آغاز مستقل مزاجی سے دکھائی دیتا ہے بہت سے ادھور کام مکمل ہوں گے ادھور تعلق مکمل ہوں گے رسپونسیبیلٹیز بہتر انداز میں نبھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ پر آئید ذمہ داری اس سے دوسرے آپ کی شخصیت کو سراتے ہوئے آپ کی عزت رسپیکٹ اور بکار میں اضافہ دکھائی دیتا ہے ترقی پروموشن کے حوالے سے کچھ اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے کاروباری معاملات میں بہتر امنسمنٹ کرنے کا موقع ملے گا اور بیرون ملک سے آئی رقم آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے گھرے لوزے مدانیوں میں بھی اضافہ رہے گا والدہ کی قربت رہے گی والدہ کا ساتھ رہے گا والدہ سے کچھ کام اگر لینا ہے اس میں بھی آزانی دکھائی دیتی ہے گھر کی تیزی نورائش میں دلچسپی ذاتی سواری لینے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے زمین جادات پروپٹی کا حصول یا ذاتی گھر کی خواہش بھی ابرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے دوسروں کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں کہ دوسروں سے کام نکلوانا ہو اس میں بھی بہتری رہے گی کہ دوسروں پر حکم چلا کر آرڈر چلا کر کام نکلوانے کا موقع بھی آپ کو مل سکتا ہے اس بھی قدرمیانی حصہ کاروبری افراد کے لیے منافع کر اچھان رہے گا بڑے بہن بھائیوں سے تعلقات بہتر دکھائی دیتے ہیں کوئی ایک دلی نہ خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے بچوں کی ازواجی زندگی کے معاملات سارٹ اٹ کرنے کا موقع ملے گا آن لائن ٹریڈنگ کرپٹو کرنسی یا سٹاک شیئر میں اپنی قسمت کو آزبانے والے افراد آپ کے لیے منافع کر اچھان ہو سکتا ہے محبت کرنے والوں کے لیے آسانی رہے گی بچوں کی تعلیم و تربیت کے معاملات یا ان کی رسپونسیبلیٹیز کے معاملات زیر بحث آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ویکنڈ کے اوپر اخراجات ضرور سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن بیرون مل سفر امیگریشن کے حصول کے لیے کی کوشش کے حوالے سے اس ویک میں کچھ حد تک آسانی رہے گی ذہنی دباؤ کی قیفیت ویکنڈ پر برقرار رہے گی شریکہ حیات کی صحت خراب ہو سکتی ہے یا شریکہ حیات کے ساتھ ویکنڈ پر اختلافات پیدا ہونے کا خدشہ ہے اس ویک کے پہلے پانچ دن آپ کے لیے بہت اچھے ہیں لیکن آخری دو دن میں ہر چیز بڑے تحمل مزاجی سے چلانے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ یہ ویک جاتے جاتے آپ کے ذہنی دباؤ میں اضافہ کرے گا اور غیر ضروری ٹرائول یا سفر سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے انسیسری ٹرائول بغیر کسی مقصد کے گھومنے پھرنے کا دوستوں کے ساتھ پلان بن جائے تو وہ آپ کو پریشان بھی کرے گا یا صحت کے مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے یا دوران سفر حادثات مشکلات پیدا ہونے کا بھی اندیشہ ہے ایسے افراد جن کو ابھی تک نوکری نہیں ملی یہ ویک اس کا آغاز بلکہ پورا ویک رسک روزگار کے حصول کے لیے آپ کافی حد تک فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے یا کاروبار میں کی گئی انویسمنٹ آپ کے لیے بھی فائدہ من ثابت ہوگی نوکری پیشہ افراد کی ذمہ داریوں میں اضافہ رہے گا ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مد مقابل افراد آپ کو تھوڑا سا تنگ کرنے کی کوشش کریں گے روز مرہ کی انکم اور آمدن میں تھوڑی سی ڈسٹربنس پیدا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا نورو 256 ٹائمز اس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ کالے رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب برج سملہ ورگو 21 اگز سے لے کے 27 اگز تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسے رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں برج سملہ والوں کا یہ پورا کا پورا ویک آپ کی قسمت آپ کے اوپر بڑی مہربانی کر رہی ہے کہ اس ویک میں کسی بھی حوالے سے کوئی ہرڈلز مشکلات دکت پریشانی رکاوٹ مایوسی جو ہے وہ پیدا ہوتی بھی دکھائی نہیں دیتی البتہ آپ کے ذہن پر ایک خوف کی قیفیت ضرور تاری رہ سکتی ہے لیکن اگر آپ کے کاموں کو دکھا جائے تو کاموں میں تسلسل رہے گا مذہبی رجانات کی طرف توجہ رہے گی نیند پر سکون رہے گی اس ویک میں اگر کوئی خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجئے گا والد کی قربت رہنا والد کا ساتھ رہنا والد کی صحت کو لے کر فکر مد رہتے ہوئے یا والد کی جانب سے کوئی سپورٹ ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کی حیثیت آپ کی قابلیت اپنے تجربات دوسروں سے شیئر کرنے کا موقع ملے گا اپنی چیزیں دوسروں سے شیئر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں عالی تعلیم کے حصول کے لیے کی کوشش رنگ لاسکتی ہے بیرون مل سفر کے حالے سے اگر دیکھوں اس میں بھی آسانی رہے گی یا معاملات حتمی شکل اختیار کر سکتے ہیں حج عمرہ زیارات یا بیرون ملک کام کے غرصے جانا اس میں آسانی دکھائی دیتی ہے کاروباری معاملات میں بہتر مواقع رہیں گے اس ویک کے درمیانی حصے میں وہ افراد جن کو ابھی تک نوکری نہیں ملی نوکری کے حوالے سے کوشش اپنی کر رہے ہیں تو درمیانی حصہ آپ کے لیے بڑا سپورٹیو دکھائی دیتا ہے ایک طویل عرصے سے کسی ایک پوسٹ پر بیٹھے ہیں تو ذرا سی کوشش اس ویک کے درمیانی حصے میں ترقی پروموشن کے حالے سے بھی کچھ اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے گھرے لزمداریوں میں اضافہ رہے گا چھوٹے بہنبائیوں اور بڑے بہنبائیوں کے ساتھ تعلقات بھی اس ویک میں بہتر دکھائی دیتے ہیں پڑوسیوں کے لیے کچھ کرنے کا موقع ملے گا مہمانوں کی عام درفت آپ کے گھر میں ہو سکتی ہے گھر میں کچھ مرمتی کام کچھ تذین اور عائش کے کام اس میں بھی دلچسپی رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس ویک کے اختتام تک کوئی ایک دری ناخواش آپ کی پوری ہوگی اور کاروبار میں کی گئی محنت آپ کو مصبت نتائج یا کسی بھی چیز میں محنت کی ہے تو اس ویک کے اختتام تک اس کے مصبت اور منافع وقش نتائج جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آرلائن ٹریڈنگ ہو آرلائن بزنس ہے کرپٹو کرنسی ہے بٹکوائن ہے یا سٹاک شید میں دلچسپی رہے ہیں تو اس ویک کا آخری حصہ جو ہے وہ آپ کو منافع دے سکتا ہے بچوں کے معاملات بھی زیر بحث رہیں گے محبت کرنے والوں کے لیے کافی حد تک آسانی دکھائی دیتی ہے ذہنی طور کے اوپر مصروف عمل ہیں کہ ایک ایسا کام بھی اس ویک میں کریں گے جس میں دماغ کا استعمال آپ کو بہت زیادہ کرنا پڑے کسی روحانی شخصیت یا اہم شخصیت سے ملقات متوقع ہے کسی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع بھی ملے گا سواجی زندگی کے معاملات بہتر ہیں آپ کی اپنی غلطی سے اگر خراب ہو جائیں اپنے غصے کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مصورو دو سو چھتیس دفعہ اس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ کسی بھی کالے رنگ کی چیز کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ میزان لبرا کی جانب برجہ میزان لبرا اکیس اگر سے لے کے ستائیس اگر سے تک یہ ہفتہ آپ لوکلی کیسے رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں برجہ میزان کا اس وی کا آغاز دا امیدی مایوسی پریشانی سے ہو سکتا ہے یہ کیفیت پہلے دو یا ڈھائی دن تک رہے گی دورانے سفر مشکلات پیش آئیں گے متوقع ہے کہ سسرال والوں سے ملاقات رہے جو کہ اچھے محول میں ہوگی نوکری پیش آفرات کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے پریشان بھی دکھائی دیتے ہیں تنقید برداشت کرنی پڑے گی کسی بھی الیگل ایکٹیویٹی کا حصہ مت بنیے گا ورنہ پکڑے جانے کا اندیشہ اسے مکان کو رد نہیں کیا جا سکتا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے اجنبی افراد سے بھی محتاط اور کیرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ سنی سنائی باتوں پر کان دھر کے اس پر عمل کرنا نقصان کا باعث ہوگا اخراجات میں اضافہ پرانے بچپن کے دوستوں سے مایوسی پیدا ہو سکتی ہے بڑے بزرگوں سے ڈان ڈبڑ بھی آپ کو سننا پڑ سکتی ہے اور کسی بحث کا حصہ مت بنیئے گا الفاظ کا چناؤں بڑا سوچ سمجھ کر کرنا ہے آپ کے الفاظ دوسروں کی دلہ ساری کر سکتے ہیں غصہ اشتعال انگیزی آپ کی شخصیت کا خاصہ رہے گی پہلے دو دن میں پہلے دو دن گزار لینے کے بعد اس ویقے درمیانی حصہ آپ کے کاموں میں تسلسل کو پیدا کرے گا کام جو رکاورت کا شکار تھے بہتر انداز میں ہونا شروع ہو جائیں گے بیرون ملت سفر کے حالے سے معاملات میں بہتری کے امکانات یا حتمی معاملات اختیار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حالہ تعلیم علمی قابلیت میں اضافہ رہے گا مذبی رجانات میں اضافہ اپنی صحت کو لے کر خاصے فکر مند ہے کسی بزش ایکسیسائز کا آغاز کر سکتے ہیں یا ابھی تک اگر نماز کی طرف پابندی سے نہیں ہے تو اس کا آغاز کرنا بھی آگے مستقل بنیادوں کے اوپر آپ کی زندگی کا حصہ رہے گا والد کی قربت رہے گی والد کا ساتھ رہے گا والد کے ساتھ مل کر کچھ کرنے کا موقع بھی ملے گا کاروباری معاملات ہوں یا مستقبل کے حالے سے معاملات ہوں اس حوالے سے کچھ اہم فیصلے آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتے ہیں دوسروں کے جانب سے کچھ معاملات میں ہرڈلز مشکلات کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن آپ اپنی بہتر حکمت عملی سے ویکنڈ تک اس ویک کے اختتام تک ان تمام قرابیوں پہ قابو پانے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے دوستوں کی مشاورت دوستوں کی مدد آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے کاروباری معاملات میں ویکنڈ تک منافع کا روچان رہے گا بڑے بہن بھائیوں کا ساتھ اور قربت بھی دکھائی دیتی ہے لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کی جانب سے کچھ حد تک تھوڑی سی مایوسی کی فضاء جو ہے وہ برقرار رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے البتہ آپ کے گھر والے آپ کی فیملی کی سپورٹ والدین کی سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی اخراجات کا حجم زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ذہنی دباؤ برقرار رہے گئے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے جو سیونگز ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی بھی دکھائی نہیں دیتی ازدواجی زندگی کے معاملات کو سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے چھوٹی چھوٹی بات پر مایوسی یا آپ کو نقصان کی طرف لکھے جائے گی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا کبیر دو سو بتیس دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ کرپس کارپیو کی جانب برجہ کرپس کارپیو اکیس اگس سے لے کے ستائیس اگس تک ہفتہ آپ کے لئے کیسے رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اس وی کے آغاز میں وہ افراد جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حوالے سے معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں شادی شدہ افراد کے لئے اس وی کا آغاز بہت اچھا رہے گا سواجی زندگی کے معاملات میں بہتری کے امکانات دکھائی دیتے ہیں شریک حیات کے ساتھ مستقبل کے حالے سے کچھ بہتر معاملات ذرے بحث رہیں گے شراکداروں کے ساتھ بھی اہم قسم کی ڈسکیشنز میٹنگ جو ہیں وہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں روز مرہ کی ان کا معاملہ میں اضافہ رہے گا خریداری کرنے کا موقع ملے گا آپ کی شخصیت پر نکار بھی نظر آتا ہے اس ویک میں آپ کی شخصیت بڑی پرکشش آغاز میں نظر آتی ہے کہ کسی بھی کام کی ابتداء نیک ثابت ہو سکتی ہے مد مقابل افراد آپ کے لیے فائد مند ثابت ہوں گے اور اولاد کی ذمہ دانیوں میں بھی اضافہ یا اولاد کو لے کر تھوڑے سے فکر مند نظر آتے ہیں اس بھی قدرمیانی حصہ آپ کے لیے مایوسی ناومیدی اور ہرڈلز کو پیدا کرے گا کہ کاموں میں دشواری پیدا ہوگی کاموں میں تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے ایک دم سے مایوس بھی ہو سکتے ہیں یا بیچین طبیعت جو ہے وہ آپ کی ہو سکتی ہے آپ کا اگریشن آپ کا غصہ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث رہے گا متوقع ہے سسرال سے ملکات رہے اور اپنے رشداروں کے ساتھ بھی ملکات ہو لیکن شاید کچھ اتنے اچھے محول میں ہوتی بھی دکھائی نہیں دیتی اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے دوستوں سے مایوسی پیدا ہو سکتی ہے بڑے بزرگ آپ سے خفا یا ناراض ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں والد کی صحت کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے والد کے ساتھ کچھ معاملات کے اندر ذہنی ہمہنگی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرنا اور بعد میں منفی نتائج حاصل ہونا تو بہتر ہے کے بعد اب رہتے ہوئے خاموشی اختیار کریں تو زیادہ اچھا رہے گا ویکنڈ پہ اختیارات دکھائی دیتا ہے بیرون ملسفر کے حالے سے کچھ معاملات اتمی شکل اختیار کریں گے مذہبی رجانات کی طرف توجہ رہے گی اعلیٰ تعلیم کے لیے کیے گی کوشش رنگلاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے نوکری پیشہ افراد کے لیے اس ویک میں بہت زیادہ دباؤ رہے گا اگر میں یہ کہوں کہ نوکری کے حصول کے لیے آپ کی کوشش جو ہے وہ رنگلائے گی تو ایسا نہیں ہے اس ویک میں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے اس ویک میں نوکری کے حصول میں سیر خواترخہ فائدہ منافع جو ہے وہ آپ کو مجسر نہ آئے بیرون ملسفر کے ساتھ اندرون ملسفر بھی متوقع ہے کسی ضروری کام کے غرصے کیا گیا سفر آپ کے لیے وسیلہ زفر ثابت ہو سکتا ہے لیکن دوران سفر احتیاط کا دامان ہاتھ سے من چھوڑیے گیا تیزر افتاری نقصان کا باعث بن سکتی ہے کاروباری افراد کے لیے اس ویک میں خاصی مصروفیت بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے دوستوں سے ملاقات رہے گی لیکن صرف کام کی غرص ہے کہ غیر ضروری دوست کے گب شپ کرنا شاید اس ویک میں نہ ہو سکے ہمراض یا ایڈوائزز کے ساتھ اس طرح سے ملاقات نہ ہو سکے صرف اہم کام کے حوالے سے ملاقات سماجی حلقوں میں بھی رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کسی تقریب میں شرکت کرنے سے مایوسی پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا باریو دوستوں تیرہ دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سرخ رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ کاؤس سیجٹیریس کے جانب برجہ کاؤس اس وی کا آغاز صحت کے حوالے سے کچھ اتنا بہتر اچھا دکھائی نہیں دیتا نیند کا ڈسٹرب ہونا بے جائنی انجانہ ڈر خوف آپ کو تنگ کرے گی فلسٹیشن غصہ چڑچڑا پن بلا وجہ دوسروں سے علچنا خام و خواب میں دوسروں سے لڑائی جھگڑا کرنا آپ کے لئے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے آپ کے کلیگز آپ کے ساتھ چلنے والے افراد آپ کے لئے پریشانی کو پیدا کریں گے آپ کے ملازم بھی آپ کو تنگ کر سکتے ہیں یا کام چوڑ کے جا سکتے ہیں اور ملازم ملنے میں بھی پریشانی رہے گی کرز کے حال اسے اگر کسی سے کرز لیا ہے تو یہ چیز آپ کو پریشان کر سکتی ہے قانونی معاملات میں پیچیدگی رہے گی لیکن قانونی معاملات آپ کے لئے منافع بچ بارحال ثابت ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کوئی چیز آپ کی کم جانے کی وجہ سے یا ڈاکومنٹس مس پلیس ہو جانے کی وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے بارحال اس وی قدرمینی حصہ صرف دو دن بدھ اور جمعرات قدر بہتر ہیں کہ جس کے اندر روز مرہ کی انکم آمدن میں اضافے کے ساتھ شریک حیات کے ساتھ تعلقات کا بہتر ہونا مد مقابل افراد آپ کے لئے فادمان ثابت ہو سکتے ہیں سیرت افری کا پلان بدہ ہوا دکھائی دیتا ہے دور دراز کے مقام پہ رہنے والے افراد اپنی فیملی سے رابطے کو بحال بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا کسی ناراض شخص کو منانے میں بھی کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے ویراستی معاملات ذریعہ بحث رہیں گے اس میں فتح آپ کی یقینی طور پر نظر آتی ہے کہ چیزیں آپ کی نوکری پیشہ افراد کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ ویکنڈ پہ آپ کو چھٹی نہ ملے اور کام آپ کو ذرہ سے زیادہ کرنا پڑے خاتون خانہ کو بھی مصروفیت زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنی صحت پر شاہ توجہ نہ اور انریسٹ ہونے کی قیفیت پیدا ہو سکتی ہے البتہ والد آپ کے لئے سپورٹیو رہیں گے اور اگر کسی وجہ سے کسی بھی اہم مسئلے کو یا مستقبل کو لے کر فکر مند ہے تو بزرگوں کی مشاورت آپ کے لئے ایک بہتر رہنمائی ثابت ہو سکتی ہے تو بزرگوں کی مشاورت ضرور اپنے ساتھ رکھیے گا اور کوشش کریں کہ دوستوں سے ہر چیز ڈسکس مت کریں ورنہ نظر بد کا یا نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں جس قیفیت سے آپ گزر رہے ہیں یا قیفیت آپ کے علاوہ اور کوئی سمجھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا لین دین کے معاملات میں احتیاط کریں نہ پیسے دیں نہ لیں اگر دے دیئے تو ملنا مشکل لے لیئے تو دینے مشکل ہو سکتے ہیں یہ ہفتہ کرز لینے کے لیے یا کسی سے پیسے ادھار مانگنے کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کے اوپر فانانس کا دباؤ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے اخراجات اس ویغ میں بارالا آپ کے بہت زیادہ رہیں گے وقتی طور پر تھوڑا سا درمیانی حصے میں ریلیف تو ملے گا لیکن آپ کے جو بجڈ ہے اس کو کمپلیٹ کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا الفاظ کا چناؤں بڑا سوچ سمجھ کر کرنا ہے دوسروں کی جانب سے کچھ تنقیدی جملے بھی سننے کو ملیں گے اور آپ کا غصہ وجہ بنے گا لڑائی جھگڑے کی بحث اگر طول پکڑتی ہے تو تھانہ کوٹ کے چہری تک بھی معاملات جا سکتے ہیں چھوٹے اور بڑے بہن بھائیوں سے اختلافات پیدا ہونے کا خدشہ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا زیادہ تر وقت ویسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں گزارنا آپ لوگ ترجید ہیں کہ اپنے کاموں سے جیسی فارغ ہوں تو وقت کو گھر میں گزاریں زیادہ بہتر ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کو لے کر بھی تھوڑے سے فکر مند رہیں گے محبوب کی جانب سے مایوسی پیدا ہو سکتی ہے ایسے افراد جن کی شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حوالے سے اس ویک کا درمیانی حصہ کچھ حد تک بہتر دکھائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مالک الملک دو سو بارہ دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب برج جدی کیپریکون اکیس اگرس لے کے ستائیس اگرس تک یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں برج جدی والوں کا اس ویک کا آغاز حساب کتاب ذہنی کلکولیشن سے ہوتا وہ دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جسم دماغ کا استعمال بہت زیادہ کرنا پڑے کسی روحانی فر سے شخصیت سے ملقات ہونا کسی روحانی محفل میں شرکت کرنا یا کسی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بچوں کے معاملات پر گہری نظر اور توجہ رہے گی ان کی ضروریات زندگی کی چیزوں کو پورا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کوئی ایک دیری نہ خواہش پوری ہو سکتی ہے کاروباری افراد کے لئے منافع کا روجان رہے گا دوستوں سے متحق ہو ہے کہ ملاقات رہے اپنے ہمراز ایڈوازز کے ساتھ دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا دکھائی دیتا ہے اس ویق کا درمینی حصہ آپ کے لئے کچھ اتنا بہتر نہیں ہے درمینی حصے میں اخراجات کا بڑھ جانا صحت کا خراب ہونا مایوسی پیدا ہونا اگر کسی صلیہ ہے تو یہ چیز آپ کے لئے دباؤ پیدا کر سکتی ہے نوکری کا حصول میں دشواری رہنا قانونی معاملات میں پیچیدگی بھی نظر آتی ہے اور نیند بھی ڈسٹرب آپ کی دکھائی دیتی ہے کہ بے وقت سونا آپ کی حلت کو خراب کر سکتا ہے بارال یہ کیفیت درمینی حصے میں رہے گی جس میں خرچہ ہوگا تنہائی کا شکار رہیں گے ذہنی دباؤ استراب کی کیفیت رہے گی شریک حیات کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے یا جدائی کا اندیشہ بھی پایا جاتا ہے بینون ملسفر میں امیگریشن کے معاملات میں بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں لیکن ویکنڈ ان تمام خرابیوں کو ختم کرے گا ازواجی زندگی کے معاملات میں بہتری کو پیدا کرے گا وہ افراد جن کی شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حوالے سے معاملات میں بہتری کے امکانات دکھائی دیتے ہیں کسی کی سفارش یا مدد سے نوکری کے حاصول میں آسانی رہے گی مدد مقابل افراد آپ کے لئے فائدہ مند رہیں گے ویکنڈ پہ ہو سکتا ہے گھومنا پھرنا سہر و تفریقہ پلان بھی آپ کا بن جائے جو کہ خاصا خوشگوار آپ کے لئے رہے گا کسی بھی چیز کی ابتدا کرنے کے لئے ویکنڈ کا انتخاب کرنا آپ کے لئے بہتر اور نیک ثابت ہو سکتا ہے متوقع ہے کہ سسرال والوں کی جانب سے کچھ دباؤ کی قیفیت آپ کو برداشت کرنی پڑے کچھ تنقید آپ کو برداشت کرنی پڑے اس کی وجہ کیا ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو چیزیں سننی پڑیں گی تنقید سننی پڑے گی یہ ویک خاصا اچھا اور بہتر رہے گا کہ آپ کی عزت ریسپیکٹ میں اضافہ بروقت کاموں کو انجام دینا آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے دوستوں سے بہتر مشاورت بھی ملنے کے مواقع یا فینانچل سپورٹ بھی اس ویک میں آپ کو مل سکتی ہے اندرون مل سفر آپ کے لئے خوشگوار ثابت ہوگا اور جس بھی مقصد کے تحر ٹرابل کر رہے ہیں آپ کو اس میں فائدہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے گھر کی تزین و عرائش میں دلچسپی رہے گی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مقصد ہو دوستوں نو دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سب زرنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ دلو ایکوئریس کی جانب برجہ دلو ایکوئریس اکیس اگس لے کے ستائیس اگس تک یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں برجہ دلو والوں کا اس بھی کا آغاز زیادہ تر توجہ و فیملی کے امور گھرے لو معاملات پر رہے گی ذہن بڑا پرسکون دکھائی دیتا ہے والدہ کی قربت ہونا والدہ کا ساتھ ہونا والدہ کی تمارداری کرنا ان کی صحت کو لے کر بھی تھوڑا سا فکر بند رہنا یا والد اور والدہ دونوں کی جانب سے کچھ سپورٹ اور فائدہ آپ کو ملنا اس بھی کے آغاز میں دکھائی دیتا ہے گھر کی تزین اور آئیش میں دلچسپی رہے گی کچھ مرمتی کاموں میں دلچسپی بھی دکھائی دیتی ہے گھر کی شفٹنگ تبادلہ یا کسی بیعتبار سے کچھ تبدیلی اس بھی کے آغاز میں ہی آپ کو کرنی پڑ جائے گی نوکری کے تبادلے کیلئے کوشش کر رہے ہیں اس میں بھی آسانی دکھائی دیتی ہے کاروبار میں کی گئے انویسمنٹ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت رہے گی ذمہ داریوں کا حجم ہر لحاظ سے آپ کے اوپر بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے مہمانوں کی عام درف والدہ کی جانب سے کچھ رشتہ داروں کی عام درف بھی آپ کے گھر میں رہے گی ان کی خدمت کرنے کا موقع بھی آپ کو ملے گا ترقی پروموشن کے حوالے سے بھی کچھ اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے نوکری پیشہ افراد کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ رہے گا اس ویک کا درمیانی حصہ آلنین ٹریڈنگ بزنس کرپٹو کرنسی ایس راکشئر میں اپنی قسمت کو آزمانے والے افراد آپ کے لیے منافع بخش رہے گا کوئی ایک درینا خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے دوستو سے متوقع ہے ملقات رہے کسی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع ملے دور دراز کے مقام پہ بھی جانے کا موقع آپ کو مل سکتا ہے اور پلاننگ کر کے جائیے گا اگر بغیر پلاننگ کے ٹرابل کریں گے تو دورانے سفر مشکلات پیش آ سکتی ہیں اس ویک کا اختتام آپ کے لیے دشواریوں مشکلات کو پیدا کرے گا اخراجات کو پیدا کرے گا کہ چیزیں آٹ آف کنٹرول جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اچانک سے چیزیں ڈسٹرب ہونا یا کسی چیز کا گم جانا آپ کے لیے پریشانی پیدا کرے گا قانونی معاملات میں بھی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو غلط قسم کے ایڈوائزرز یا غلط قسم کے مشیر کچھ ایسا مشورہ دے دیں گے جس پہ آپ منوان عمل کرتے ہوئے اپنے لیے مشکلات کو کھڑی کریں گے البتہ شریک حیات کا ساتھ رہے گا سپورٹ رہے گی روز مرہ کی انکم آمدن پہلے پانچ دن میں بڑی بہترین دکھائی دیتی ہے وہ افراد جن کی بھی تک شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حالے سے معاملات میں ابھی تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بیرون مل سفر میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں امیگریشن کے حالے سے معاملات یا ویزے کے حصول کے حالے سے کچھ کوشش کر رہے ہیں اس میں بارال خوشی رہے گی یا آسانی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے پرانے بچپن کے دوستوں سے رابطے کی بحالی رہے گی متوقع ہے کہ اندرون مل سفر اپنی فیملی کے ساتھ کریں کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے اور یہ سفر اور ملاقات آپ کے لیے اچھی اور خوشکوار یادیں چھوڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ماضی میں کسی چیز پر محنت کر رہے تھے اس کے مصبت نتائج بھی ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کچھ خفیہ سرگرمیاں کے ایسے کام جو ابھی تک آپ نے فیملی کو نہیں بتائے ہو سکتا ہے کہ یہ ہفتہ اپنی فیملی کے ساتھ میٹنگ کرنے کا ہو اور اپنے کچھ راز ان کو بتانے کا ہو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا جبارو دو سو چھ دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہود پائیسیس کے جانب برجہود پائیسیس اکیس اگرس سے لے کے ستائیس اگرس تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں برجہود والوں کا یہ پورا کا پورا ویک کافی حد تک اگر میں دیکھوں تو آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ بہتر حکمت عملی کے ساتھ اس پورا ویک کو گزاریں کیونکہ اس ویک کے آغاز سے ہی ریسپونسیبیلٹیز اور ذمہ دانیوں میں اضافہ دکھائے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ نہ کھانے کا ہوش ہو نہ پینے کا ہوش ہو نہ نیند پوری ہو کہ اتنی زیادہ مصروفیت کہ اپنی ذات کے لیے بھی وقت نکالنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے کچھ ایسی ذمہ داریاں بھی آپ پہ آئد ہو سکتی ہیں جو شاید آپ کی نہ ہوں انیسیسری ریسپونسیبیلٹیز کہ جس میں نہ دن کا پتا چلے نہ رات کا پتا چلے پھر چھوٹے بہنبھائیوں کے ساتھ تعلقات ان کی ریسپونسیبیلٹیز بھی آپ کے پر آئد ہو سکتی ہیں کچھ نہ کچھ سیکھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کچھ نیا سمجھنے کو ملے گا سیکھنے کو ملے گا کہ ایک طویل عرصے سے کسی چیز پر کو ریسرچ کر رہے تھے اور کچھ الجھن تھی تو یہ ہفتہ سلجھن کا بھی ہے کہ آسانیوں کا ہے ریلیشنشپس کی اگر بات کی جائے تو اس میں خاطرخہ کامیہ بھی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کے کزنز آپ کے لیے بڑے سپورٹیو رہیں گے آپ کے پڑوسی آپ کے لیے سپورٹیو رہ سکتے ہیں آپ کے اردگد رہنے والے افراد آپ کے لیے فائدہ بند ثابت ہو سکتے ہیں فیملی کی سپورٹ رہے گی گھر میں مہمانوں کی عام درف بھی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے دوستوں سے ملاقات متوقع رہے گی یا بچوں کے دوستوں کے ساتھ بھی تھوڑا سا وقت گزارنا یا ان سے سپورٹ بھی مل سکتی ہے والدہ کی قربت کا رہنا والدہ کی صحت کو لے کر تھوڑا سا فکر بند بھی دکھائی دیتے ہیں پیار محبت کرنے والوں کے لیے پہلے دو دن چھوڑ کر باقی جو آیام ہیں وہ بہتر نظر آتے ہیں ویکنڈ پہ وہ افراد جو آن لائن ٹریڈنگ بزنس کرپٹو کرنسی یا سٹاک شیز میں دلچسپی رکھتے ہیں یہ ویک اور اس کا اختتام آپ کے لیے بہتر مواقع یا منافع جو ہے وہ چھوڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس ویک کے اختتام تک کوئی ایسی سپورٹ بھی مل سکتی ہے جو کسی اعنام سے کم نہ ہو ان ایکسپیکٹڈ فیور فائدہ ملنے سے بھی ایک انجانی خوشی محسوس کریں گی کسی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع ملے گا کاروباری افراد کے لیے منافع کا رجحان رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے شراکداروں کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں یا اسدواجی زندگی کے معاملات بھی بیکارڈ کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میاں بیوی کے ماں بین ذہنیہ مہنگی نہ ہونا یا ایک دوسرے کو وقت نہ دینے کی وجہ سے بھی شکوک و شبہات کی قیفیت پیدا ہو سکتی ہے صحت الحمدللہ اس ویک میں آپ کی ٹھیک رہے گی لیکن اپنی لائف پارٹنر کی صحت کا تھوڑا سا خیال رکھنے کی ضرورت ہے والد کے ساتھ تعلقات میں فائدہ رہے گا وہ افراد جو کسی وجہ سے بیرون ملت سفر کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے لیے دشواری پیدا ہوگی امیگریشن کے معاملات میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس ویک کے اختتام تک کوئی ایک درینا خواہش پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس کریں گے بغیر سوچے سمجھے پیسو کا خرش کرنا آپ کے لیے آپ کے بجڑ کو اپسٹ کر سکتا ہے کہ ان نیسیسری شاپنگ بھی آپ کے بجڑ کو اپسٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ بہتر حکمت عملی اپنانا ضروری ہے ورنہ کرز کے بوشتلے دب سکتے ہیں اور پھر کرزہ اتارنا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا اکنام ہے یا بھرو تو سو دو دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی جیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اجازت دیں اللہ حافظ